بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں بیٹیاں کسے پیاری نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ مرد کو بیوی سے بھی زیادہ بیٹی سے محبت ہوتی ہے اور یہ بات سچ ہے اگرچہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی میں بیٹے کی امید لگائے بیٹھا تھا مگر جب بیٹی کی پیدائش پر میری بیوی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ایک قربانی جو عورت دے سکتی ہے وہ قربانی دینے کا جذبہ مرد میں نہیں ہوتا بس اسی وقت میں نے اپنی بیٹی سے بے پنہ محبت محسوس کی کیونکہ وہ بھی تو ایک عورت تھی ویسے بھی بیٹیاں ہی باپ کی محبت کا مان رکھتی ہیں اس کا سہارہ ہوتی ہیں بیٹے بس شادی سے پہلے تک باپ اور ماں کے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بیوی کے قدموں سے نہیں نکلتے بس مجھے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات نے آگے رہا تھا سانیہ میری پہلی اولاد تھی میں نے اسے بہت جی چان سے پالا میری بیوی کے گزر جانے کے بعد میں ہی سانیہ کی ماں تھا لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے بغیر باپ اپنی اولاد کو نہیں پال سکتا لیکن میں نے یہ نظریہ غلط ثابت کر دکھایا تھا میں اپنی بیٹی کا ہر کام خود کرتا اسے سنبھالتا اس کے لیے مزے مزے کی چیزیں بناتا اب تو مجھے بچے پالنے کے لیے ایک دو کتابیں بھی پڑھ کر آسانی محسوس ہوتی تھی کیونکہ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور بہت جلدی اس کی نشنما بھی ہونے لگی تھی تو وہ چار سال میں ہی اچھی خاصی لگنے لگی میں نے جلد ہی اپنی بیٹی کو سکول میں ڈلوا دیا سکول میرے گھر کے قریب ہی تھا وہاں پر آنا جانا بھی آسان تھا میں اپنی بیٹی کو لینے خود جاتا کیونکہ میرا آفیس اسی سکول کے قریب تھا یہی سوچ کر میں نے اپنی بیٹی کا داخلہ اس سکول میں کروایا تھا زندگی معمول کے مطابق ہی گزر رہی تھی کہ پھر میری بیٹی کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلی آنے لگی میں جب بھی سکول جاتا وہ ایک استانی کا نام لیتی کہتی کہ ماریا استانی سے آپ بھی ایک بار مل لیں میں انہی سے پڑھنا چاہتی ہوں میں نے باقی استانیوں سے سبق نہیں پڑھنا بیٹی کی اس صدقوں میں نظر انداز کر دیتا کیونکہ وہ یہ بات اکثر کرتی رہتی تھی مگر جب ایک بچہ بار بار ایک ہی بات کرے تو ماں باپ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے تب ہی میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہاری ماریا استانی سے ضرور ملوں گا بیٹی ہر وقت ان کا ذکر کرنے لگتی تمہیں بہت پریشان ہوتا کہ اگر میری بچی کی ماں ہوتی تو آج اسے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا وہ کسی غیر کی پاہوں میں سکون تلاش نہ کر رہی ہوتی لیکن یہ قدرت کے کھیل ہیں اس سے انسان بچ بھی نہیں سکتا یہ سب ہی کے نصیب میں ہوتے ہیں خیر اس دن میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی وہ شام سے بخار میں دڑپ رہی تھی میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اسے اچھا کھانا لا کر دیا دوا لا کر دی مگر وہ بار بار مس ماریا ہی کا نام لے رہی تھی ایسے میں مجبوراً مجھے اسکول کا رخ کرنا پڑا آج سے پہلے میں یہ بات نظر انداز کرتا آیا تھا میں مس ماریا سے ملا نہیں تھا لیکن آج مجھے جانا ہی پڑا تھا کیونکہ میری بیٹی سخت بیمار تھی اور وہ مس ماریا کو شدت سے یاد کر رہی تھی میں اپنی بیٹی کو لے کر اسکول تو نہیں جا سکتا تھا لیکن اسکول کے سب استاد مجھے جانتے تھے سوچا کہ مس ماریا کے بارے میں یہ بات کی تو کہیں یہ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں اس لیے پہلے باہت تفصیل سے میں نے اسکول کے مالک کو سمجھایا کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے اس کے بعد سے ہی میری بچی بہت حساس ہے اپنی بچی کو پالنے پوسنے والا خیال رکھنے والا میں ہی ہوں مگر ایک بچی کو اپنی ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب ہی وہ آپ کی اسکول کی استانی مس ماریا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو گئی ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنی مس ماریا کو کچھ دیر کے لیے میرے گھر بھیج دیں میری بیٹی بیمار ہے وہ کھانا نہیں کھا رہی اسکول کا مالک مرد تھا وہ میری بات سمجھ گیا اس نے کہا اگر مس ماریا مان جاتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں میں نے مس ماریا کا پتہ وغیرہ پوچھا اور اسی کلاس میں پہنچ گیا جہاں مس ماریا بچوں کو پڑھا رہی تھی مجھے دیکھتے ہی مس ماریا خود بخود میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں انہیں دیکھ کر حیران تھا میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا لیکن لگتا تھا کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہیں آپ آ گئے آپ کی بیٹی کیسی ہے اس نے مجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا مگر پھر بھی وہ مجھے پہچان گئی کہ میں سانیہ کا والد ہوں میں نے اس بات پر ان سے تفصیل پوچھی تو کہنے لگی سانیہ ہر وقت آپ کا ذکر کرتی رہتی ہے اور ویسے بھی آج کلاس میں سب ہی بچے آئے ہیں ایک سانیہ نہیں آئی تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اسی کے والد ہیں میں اس کی بات سن کر خاموش تو ہو گیا لیکن مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی میں نے کہا میری بچی کی طبیعت خراب ہے اگر آپ میرے گھر چل سکیں تو خدا کے لیے کچھ وقت نکال کر میری بیٹی کے پاس چل کر بیٹھیں وہ کھانا نہیں کھا رہی بہت سخت بیمار ہے یہ سن کر مس ماریا افسوس کرنے لگیں بولیں کہ میں ضرور آپ کی بیٹی کے پاس چلتی لیکن ابھی میں کلاس لے رہی ہوں میرے لیے اس وقت جانا ممکن تو نہیں ہوگا اسکول سے چھٹی کے بعد میں آ سکتی ہوں میں نے کہا میں پرنسپل صاحب سے اجازت لے دیتا ہوں آپ میرے ساتھ ہی چلیے کہنے لگیں نہیں اس وقت میں بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی آپ مجھے ایک دو گھنٹے تک لینے آ جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک دو گھنٹے کے بعد میں مس ماریا کو لینے سکول پہنچ گیا مس ماریا تیار بیٹھی تھی وہ میری وجہ سے گھر بھی نہیں گئی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ ایک رحم دل استانی ہیں خیر ان سے ملاقات کر چکا تھا اب انہیں سیدھا گھر لے کر آ گیا میرے گھر میں داخل ہوتے ہی مس ماریا حیرت بھری نظروں سے گھر کے درو دیوار کو دیکھنے لگیں کیا ہوا مس ماریا لگتا ہے آپ کو میرا گھر اچھا نہیں لگا میری بات پر وہ عجیب سی ہسی ہسنے لگی ایسی بات نہیں ہے گھر تو اپنے مکینوں سے بنتا ہے مجھے آپ کا گھر یقیناً بہت اچھا لگا ہے وہ یہ کہہ کر خاموش سی ہو گئی مجھے اس کی خاموشی سمجھ نہ آ رہی تھی پہلی بار میں نے اس مس ماریا کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ کسی عجیب سی مخلوق کی طرح دکھائی دی تھی اس کی ناک عام لوگوں سے لمبی تھی اور آنکھیں کچھ ٹیڑھی سی تھی کچھ آنکھیں سیدھی ہوتی ہیں گول اور کچھ لمبی لیکن اس کی آنکھوں کا سائز نہ صرف بڑا تھا بلکہ آنکھوں کی شکل بھی عجیب سی تھی جبکہ ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا تھا کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جاتا خیر میں تو اپنی بیوی کو کھونے کے بعد شاید اس طرح کا ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی عورت بھی اچھی نہیں لگتی تھی شاید مس ماریا کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا میں چھپ ہو گیا میں نے سوچا کہیں انہیں برا نہ لگ جائے کہ میں بار بار انہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں مگر میری توقع کے برخلاف مس ماریا حد سے زیادہ بے تکلف نکلی میری بیٹی کے کمرے میں جا کر وہ سانیا کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گئی اسے گلے سے لگایا اور بولی میری بچی تم اسکول نہیں آئی تمہیں بہت اداس تھی تمہارے نہ آنے سے باقی بچوں کو بھی اچھا نہیں لگا تھا مس ماریا میری بیٹی سے باتیں کرنے لگیں تو میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی اس نے میری بیٹی کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا ایسا لگتا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بچی کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند رہے تھا میری بہنیں اور میری کزنز بھی اکثر آتی تو وہ میری بچی کو اٹھایا کرتی تھی لیکن یہ ایک عجیب سا معاملہ تھا کہ مس ماریا کے ہاتھوں میں اپنی بچی کو دیکھ کر میرا دل سور سور سے دھڑکنے لگا مس ماریا کے اپنے بچی کے ساتھ لات پیار کو دیکھ کر میں کچن میں چلا گیا میں نے جلدی سے بچی کے لیے دودھ اور مس ماریا کے لیے چائے بسکٹ وغیرہ ایک ٹری میں رکھے اور واپس آنے ہی لگا تھا کہ دروازے میں ایک منظر دیکھ کر میں رک گیا میں نے دیکھا مس ماریا میری بچی کو گوت میں لیے اسے بری طرح سونگ رہی تھی وہ کبھی اس کا سر سونگ تھی کبھی اس کے کپڑے ہٹا کر پیٹ سے اس کی خوشبو سونگ تھی تو کبھی اس کی آستین ہٹا کر اس کے بازو کو عجیب طریقے سے سونگ تھی جیسے وہ کوئی جانور ہو میں یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا یا اللہ اللہ کرے کہ اس عورت کے شر سے میری بیٹی محفوظ رہے یہ کہہ کر میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی مس ماریا یک تم چونک اٹھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر گھبراہت سی تھی مس ماریا میں آپ کے لیے اور کچھ تو نہیں بنا سکا البتہ گھر میں خالص دودھ تھا تو میں نے آپ کے لیے چائے بنا دی یہ لیں ان بسکٹ کے ساتھ چائے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا مس ماریا نے خوش ہو کر چائے لی اور مجھ سے کہنے لگیں آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے اللہ اس کی لمبی عمر کرے یہ کہہ کر مس ماریا کی شیطانی حسی کمرے میں گونچنے لگی سچ پوچھے تو دن دہارے مجھے اس عورت کے وجود سے اپنے ہی گھر میں ڈر لگ رہا تھا مگر میں کیا کر سکتا تھا یہ لڑکی میری بیٹی کو پسند تھی اب میں نے جلدی سے کوشش کی کہ مس ماریا میرے گھر سے نکل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ میری بیٹی کو کبھی آخروٹ کھلاتی تو کبھی اور کوئی چیز گھوٹ کر اسے دیتی البتہ وہ کمرے کی دیواروں پوک بہت غور غور سے دیکھ رہی تھی مس ماریا مجھے لگتا ہے آپ یہاں آ کر خوش نہیں ہوئیں میں نے اپنے اندازے سے کہا نہیں نہیں میں یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں آپ کا گھر ہے تو بہت اچھا لیکن لگتا ہے کہ اسے آپ کے دادا یا بزرگوں کی دعا ہے مس ماریا نے جیسے مجھ سے تصدیق کے لیے پوچھا تھا جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا یہ گھر میرے دادا کا بنایا ہوا تھا اس گھر میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے گھر کے مکینوں کو پریشانی ہو ہمارا گھر برکت والا ہے اس گھر میں صبح شام تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں اس گھر کی برکت کا اندازہ لگا لیں میری بات پر مس ماریا بھج کر رہ گئی اچھی بات ہے قرآن پڑھنا چاہیے وہ خاموش سی ہو گئی تھی اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ پڑ گیا پھر تھوڑی دیر بعد میری بیٹی سو گئی اسے بخار کی دوہ بھی دی تھی مس ماریا کو خود بخود جانا پڑا کیونکہ وہ میری بیٹی سے باتیں کرنے کے بہانے مزید رکھ نہیں سکتی تھی اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی بدبو پھیل گئی ایسا لگا جیسے کچھرے کی دھیری میرے گھر آئی ہو اور واپس چلی گئی ہو میں یہ دیکھ کر کتان خوش نہیں تھا میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اسے خوب پیار گیا مگر بیٹی ابھی بھی مس ماریا کا نام لے رہی تھی میں حقیقی معنیوں میں پریشان ہو گیا اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں اپنی بیٹی کی بات سنو یا اپنے دل کی ابھی ایک دن ہی ہوا تھا میں اگلے دن بھی آفیس نہیں گیا میں نے چھٹی کر لی کہ اپنی بیٹی کی دیکھ پھال کروں گا مگر اسی وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی دیکھا تو مس ماریا کھڑی تھی آج وہ قدرے خوبصورت لگ رہی تھی اس نے گلابی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی اور آنکھوں میں بھی ایک خوبصورت سا میک اپ لگایا ہوا تھا جس سے وہ کم بدصورت یعنی کہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی خوبصورت نہیں لگتی تھی جتنی کہ عام لڑکیاں ہوا کرتی ہیں اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی مگر پھر ایک عجیب سی چیز تھی جو کہ مجھے اس کے بارے میں بے چین کر رہی تھی خیر میں نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن آج مس ماریا خود ہی میرے گھر آ گئی تو مجھے عجیب لگا تھا کہنے لگی میں آپ کی بیٹی کی طبیعت پوچھنے آئی ہوں بس آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میرے دل کو بھی قرار آ جائے مس ماریا کی غیر ضروری محبت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی خیر میں نے انہیں گھر بٹھایا وہ گھر آئی مہمان تھی میں اسے یوں بھی جانے نہیں دے سکتا تھا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ بولی میں آپ کی بیٹی سے ملنا چاہوں گی میں اسی کے لئے تو آئی ہوں میں نے کہا وہ سو رہی ہے حالانکہ وہ اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی کوئی بات نہیں میں اسے سوتے میں ہی دیکھ کر جاؤں گی تو میرے دل کو سکون رہے گا یہ کہہ کر ماریا خود با خود میری بیٹی کے کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ میں تو حیران ہی رہ گیا میری بیٹی اس وقت جاگ رہی تھی وہ بہت خوش بھی لگ رہی تھی اسے خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھا اور پرسکون بھی ہو گیا ایک دن سے میری بیٹی کا بخار نہیں اترا تھا لیکن اب میں اس ماریا مجھے اشارے دینے لگیں جیسے کہ کاش اس کی ماں میں ہوتی تو اس کا یہ حال نہ ہوتا بہت ساری اور بھی ایسی باتیں جن سے مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے بس پھر کیا تھا میری بیٹی نے بھی زد شروع کر دی کہنے لگی اب میس ماریا ہی میری امی ہے میں ان کے بغیر نہیں رہوں گی اپنی بیٹی کی زد سن کر میں خاموش ہو گیا تھا میں کر بھی کیا سکتا تھا اس مقار عورت نے نہ جانے میری بیٹی پر ایسا بھی کیا جادو کیا جسے اس کے ذہن میں میس ماریا کی ایک اچھی تصویر پیچ گئی تھی حالکہ نہ وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی اس کی باتیں ایسی تھی کہ جن پر مر مٹا جائے میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان بھی تھا لیکن پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا میں بھی میس ماریا کی جانب مائل ہونے لگا وہ ہر روز میرے گھر آتی اب تو وہ کھانا بھی خود ہی بنانے لگی تھی جسے کھا کر میں سو جاتا ہونے لگا تھا تب ایک دن میس ماریا کو میں نے شادی کی پیشکش کر دی کیونکہ اس طرح ان کا روز روز گھر آنا ان کے لیے بھی بائی سے زلط ہو سکتا تھا محلے والوں کی نظر ہر وقت ہمیں پر رہتی تھی کیونکہ میرے گھر میں میس آریا کا آنا جانا بڑھ گیا تھا اب میری شادی کی پیشکش پر انہوں نے سر جھکا لیا بولیں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے بھی آپ کی بیٹی بوئی پناہ پسند ہے اور سچ پوچھیں تو مجھے صرف اور صرف آپ کی بیٹی سے عشق ہے مسماریا کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا وہ میری بیٹی کو شکاری نظروں سے دیکھتی جیسے ایک دن اسے چیر پھار کر کھا جائے گی میں اس بات کو اپنا وہم سمجھنے لگا کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو وہ بھی اتنے چار سال کے چھوٹے بچے کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے میری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں میرے دوستوں احبابوں نے اور میرے باقی پڑوسی لوگوں نے بھی میری اس شادی میں بہت مدد کی سب لوگ بہت خوش تھے کب کم از کم میری بیٹی کے لیے ایک ماں کا درجہ رکھنے والی عورت تو آ ہی جائے گی سب جانتے تھے کہ مس ماریا کی وجہ سے میری بیٹی اکثر کھانا نہیں کھاتی اپنے دوستوں کی نیک دعاوں کے ساتھ میں نے اپنی شادی کی تقریب کو بخوبی سر انجام دیا اب مس ماریا میرے گھر آ چکی تھی یہ رات کا وقت تھا آج میری شادی کا پہلا دن تھا میں کچھ زیادہ خوشی تو محسوس نہیں کر رہا تھا ہاں لیکن ماریا بہت خوش تھی کہنے لگی میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی رات کے تقریباً دس وجہ تھے جب سب لوگ میرے گھر سے چلے گئے تھے میں اور ماریا اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تب ہی ماریا اچانک چونک پڑی سنیے آپ کی بیٹی کہاں گئی اسی ننہی پری کے لیے تو میں نے آپ سے شادی کی ہے وہ شرما کر بولی میری بچی تو ابھی میری بہن کے پاس ہے ہماری شادی کی پہلی رات تھی میں نے سوچا کہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے سو میں نے اسے اپنی بہن کے حوالے کر دیا میری یہ بات سنتے ہی ماریا کا چہرہ لٹک گیا آپ نے اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کیوں کیا میں اسے اپنے پاس سلانا چاہتی تھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج تو چاند کی چوتھویں تاریخ ہے ماریا اس قدر غصہ ہو رہی تھی کہ مجھے شک ہو گیا میری بیٹی یہاں نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے تم فکر نہیں کرو بس تم میرے اور اپنے بارے میں سوچو یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے سخت الرجی سی ہوئی اس کا ہاتھ بہت گرم تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی تندور سے نکلا ہو سردی کے دن تھے پھر بھی ماریا کے ہاتھ سخت گرم تھے میں نے کہا تمہارے ہاتھ بہت گرم ہیں وہ ہسکر بولی وفادار لوگوں کے ہاتھ ہمیشہ گرم رہتے ہیں کیونکہ ان کا خون گرم ہوتا ہے میں تو بہت وفادار ہوں میں قبر تک انسان کا پیچھا کرتی ہوں کیا مطلب قبر تک انسان کا پیچھا کرتی ہوں میں یک تم چونک گیا تھا میرا مطلب ہے کہ جب تک وہ انسان اس دنیا سے چلا نہ جائے میں اس سے دوستی اور رشتداری ختم نہیں کرتی اس کی بات نے مجھے شک میں ڈال دیا لیکن میں خاموش رہا ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس نے ویسے ہی کہہ دی ہو میں اپنے دل کو سمجھانے لگا مگر اب ماریا کی بیچینی میری نظروں میں آ چکی تھی صبح تک وہ مجھ سے یہی زد کرتی رہی کہ میں اپنی بچی کو بھی اپنے کمرے میں بلالوں میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہاری قدر کرتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم پر ایک دم اپنی بچی کا بوش نہیں ڈالنا چاہتا اگلے دن صبح اٹھتے ہی ماریا نے صد شروع کر دی کہ میں اپنی بچی کو واپس اپنے گھر لے آؤں تاکہ وہ اس کی اچھی سے پرورش کر سکے ویسے بھی اس کا کہنا تھا کہ سانیا اس کے ساتھ زیادہ اچھا محسوس کرتی ہے سو میں اسے جلدی سے گھر بلالوں میں نے اپنی بہن سے پوچھا بہن بولی کہ تم اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارو ویسے بھی مرچی میرے پاس اب صحیح ہے وہ روتی بھی نہیں کھانا بھی کھا لیتی ہے میں نے یہ بات ماریا کو بتائی تو بولی ٹھیک ہے لیکن اگلی چاند کی چودویں سے پہلے آپ اسے گھر ضرور لے آئیے گا مجھے اس کی چاند کی چودویں والی فلوسفی سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر وہ غیر ارادی طور پر یہ بات اکثر بول دیتی چاند کی چودویں اس کے موں پر ہی رہتا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے لے آوں گا پھر میرے دل میں خیال آیا کیا کہ چاند کی چودویں کا ہی میری بیوی کیوں کہتی ہے میں اسے پہلے ہی اپنی بیٹی کو گھر لے آیا میں چاہتا تھا کہ میں ایک بار اس بات کو اچھی طرح سے چانچ لوں کہ یہ عورت میری بیٹی سے کیا چاہتی ہے یہ شام کا وقت تھا جب میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آیا اس دن رات بہت کالی تھی مجھے خود بھی بے چینی سی ہو رہی تھی ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہ تقریبا پہاڑی علاقہ تھا گاؤں کا ماحول سا رہتا تھا یہاں راتیں اکثر کالی ہی ہوتی ہیں مگر آج رات بے انتہا خاموش ویران اور کالی تھی میں اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان تھا سو اسے گھر لے آیا میں نے ماریا کی ساتھ ہی اسے بستر پر لٹا دیا ماریا آج بہت خوش تھی جیسے اسے میری بیٹی ملتے ہی کوئی شکار ہاتھ میں آ گیا ہو رات کے دو بچے جب میں گہری نین میں تھا میرے خواب میں ایک کالی بلی آ کر انجھے ٹرانے لگی ایسا لگا جیسے وہ میرے مو پر پنجا مار دے گی جبکہ میرے پاس ہی میری بچی بھی سو رہی تھی یک دم میں نے آنکھ کھولی میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا خدا کا شکر کے اس وقت میں نے چیخ نہیں ماری ورنہ ماریا کی حقیقت مجھ پر کبھی بھی کھلنا پاتی میری نظر پہلو میں لیٹی ماریا پر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے اپنی چمکتار آنکھیں میری بیٹی پر گاڑھ رکھی تھی اور وہ اپنے لال ہونٹوں کے ساتھ کچھ ورد کر رہی تھی یہ منظر دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا ماریا کوئی عام انسان نہیں تھی خدا جانے وہ کس مخلوق کی تھی میں نے جب اسے یہ کام کرتے دیکھا تو میرا روان روان کامپنے لگا مگر میں اس پر یہ حقیقت ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس کی حقیقت معلوم پڑھ چکی ہے سو میں ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور اگلی بار زوردار چیخ مار کر اٹھا اتنے میں ماریا چھک کر واپس اپنا آپ بستر میں چھپا چکی تھی اور وہ سونے کی عدہ کاری کرنے لگی کیونکہ ماریا کو پتا تھا اب میں جاگ جاؤں گا تو اس کی لال جلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر یقیناً ڈر جاؤں گا میں اپنی بیٹی کو خوب پیار کرنے لگا پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے وہاں سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں آ گیا ماریا مجھے اٹھ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہو دوسرے کمرے میں آنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی پر دروش شریف اور آیت القرصی کا ورد کیا اس کے بعد میں نے دروازے کو اچھی طرح سے بند کیا اور سو گیا صبح ماریا کا چہرہ لٹکا ہوا تھا مگر میں نے اسے کوئی بات نہیں بتائی آج تو بیٹی کو بھی گھر پر نہیں چھوڑا سیدھا مولوی صاحب کے پاس پہنچا جو ہمارے محلے میں ہی نماز وغیرہ پڑھاتے تھے مولوی صاحب نے بچی کی حالت دیکھی تو بولے تمہاری بچی پر شیطانی قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر تمہارے گھر کو دعائیں ہیں اسی وجہ سے تمہاری بچی اب تک محفوظ ہے مگر جس عورت کا ذکر تم کر رہے ہو وہ اگر اگلی چاند کی چودویں تک تمہارے ساتھ رہتی ہے تو تمہاری بیٹی کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گی وہ ایک بری شیطانی بلا ہے اسے طلاق دے کر گھر سے نکالو بیٹے تمہیں اگر شادی کرنا ہی تھی تو مجھے بتاتے میں تمہاری شادی کسی نیک گھرانے میں کرا دیتا مولوی صاحب تاسف کے انداز میں کہہ رہی تھے مجھے یقین ہو گیا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے میں ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا محسوس کر چکا تھا میں نے سوچا کہ اب میں اس بلا کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا میں نے جیسے ہی اسے یہ بات کرنے کی کوشش کی وہ آگ بگولہ ہو گئی تم نے میری جوانی کو برباد کیا ہے تم نے میرا ایک مہینہ ضائع کیا میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میں نے کہا تھا نا میں تمہارا پیچھا قبر تک کروں گی تو اب تیار ہو جاؤ اس جنگ کے لیے جو تمہارے اور میرے بیچ ہونے والی ہے وہ تو سیدھا سیدھا جنگ پر اتر آئی تھی میں نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی اپنی بہن کے گھر چھوڑ دیا تھا تم کیا چاہتی ہو صاف بتا دو میں نے لفظوں کو چباتے ہوئے پوچھا تو وہ بھی اپنی اصلیت پر اتر آئی تھی میں جو چاہتی ہوں وہ تو مجھے اتنی آسانی سے نہیں دو گے لیکن میں چھین کر رہوں گی اپنا حق یہ کہہ کر وہ مجھ پر دھاڑی اس کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں چہرے کی حیبت بدلنے لگیں میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک انسان نہیں ہے وہ کچھ اور ہی تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی میں نے آیت القرصی کا ورد گیا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہاں وہ مجھ سے تھوڑا دور ہو گئی تھی کہنے لگی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر لے کر چاؤں گی تمہاری بیٹی تمہاری اولاد نہیں ہے یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے یا اللہ یہ عورت یہ کیا باتیں کر رہی ہے میں سوچنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کاش میری بیوی زندہ ہوتی تمہیں اس بلا سے شادی ہی نہ کرتا خدا جانے یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گی اس وقت تو میں محفوظ تھا کیونکہ میری بیٹی اس گھر میں موجود نہیں تھی لیکن میں اسے کب تک چھپاتا پھرتا میں نے جس بلا کو اپنے سر تھوپ دیا تھا اب اس سے جان چھڑانا بہت مشکل تھا پھر مجھے لگا شاید لمحے بھر کو یہ مجھ سے جھوٹ ہی نہ بول رہی ہو میں اسی قریبی سکول میں گیا جہاں مس ماریا پڑھاتی تھی میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مس ماریا کا تعلق کہاں سے ہے اور حقیقت میں وہ آئی کہاں سے مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ جب میں اسکول کے پرنسپل کے پاس پہنچا اسے یہ بتایا کہ میری بیٹی آپ کے سکول میں پڑھتی ہے اور مس ماریا کو پسند کرتی ہے تو وہ ہسنے لگا بولا صدیقی صاحب لگتا ہے آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے آپ کی بیٹی میرے سکول میں پڑھتی تو ہے لیکن یہاں ماریا نام کی کوئی استانی نہیں ہے آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی استانیوں کو غور سے نہیں دیکھتے وہ ہس کر بولا ایسی بات نہیں ہے جی مس ماریا آپ ہی کے سکول میں پڑھاتی تھی میں انہیں کئی بار اپنے گھر بھی لے کر گیا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں کے استانی کسی کے گھر جائے یہ کوئی عام معمولی سکول نہیں ہے کہ آپ کسی بھی استانی کو اٹھا کر کچھ بھی کہہ دیں اب تو پرنسپل کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ واقعی حقیقی بات کر رہے ہیں لیکن اس دن جو آپ نے مجھ سے بات کی تھی وہ کونسی بات سر آپ مجھے لگتا ہے کہ خامخاہ ہی باتوں کو کرید رہے ہیں ہمارے یہاں نہ تو کوئی مس ماریا رہتی ہیں نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے گھر جائے اور شادی تو دور کی بات ہے آپ نہ جانے یہ کیسی باتیں لے کر بیچ گئے ہیں ہم آپ کی بیٹی کو صرف پڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے لئے رشتہ ڈھونے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پرنسپل کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا وہ تو بہت ہی بے پرواہ قسم کا انسان تھا میں گھر آ گیا تھا ماریا ابھی تک میرے گھر میں ہی موجود تھی اب تو اس نے کھلم کھلا اپنی حقیقت کا اظہار کر ہی دیا تھا میں نے دیکھا سہن میں آگ چل رہی تھی ماریا کالے کپڑے پہنے سہن میں بیٹھی کچھ منتر پڑھ رہی تھی تم یہ کیا کر رہی ہو تمہیں ذرا بھی شر نہیں آتی مجھے اپنا شہر مان کر مجھے ہی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو میں تجھے اپنا شہر مانتی ہوں اس نے لال انگارہ آنکھوں اور بھاری لہجے سے جواب دیا تھا لیکن تو تو مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھتا تو نے مجھے اپنی بیٹی کا شکار کرنے سے روکا وہ بیٹی تمہاری نہیں اسی آواز ہو گئی اور وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی میں فوراں گھر سے نکل گیا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر اسی سے باتیں کروں گا اور اس کے حفاظت کو یقینی بناوں میں جیسے ہی اپنی بہن کے گھر پہنچا وہ مجھ سے پریشانی میں ملی کہنے لگی آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے میں اسے ہسپتال بھی لے کر گئی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا اب میں سارا کھیل سمجھ چکا تھا میری بیٹی کو ورگلایا جا رہا تھا میری بیٹی کو ڈرائیا دھمگایا جا رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر خوفناک سے تاثرات تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر میں خاموش سے رہا اپنی بیٹی کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا اب وہی میرا آخری سہارا تھے انہوں نے جو میری بیٹی کو دیکھا تو بولے اس کی حاضر تو بہت نازق ہے تم ایسا کرو اپنی بیٹی کو یہیں چھوڑ جاؤ میں تمہیں کچھ تعویز دیتا ہوں جنہیں تم اپنے گھر کے باہر جلا دینا اس کے بعد تم اس بلا کا تماشا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اور واپس آ جانا تمہاری بیٹی میں اپنی بیوی کے حوالے کر رہا ہوں وہ اس کا خیال رکھے گی میں اپنی بیٹی کو مولوی صاحب کے ہاتھ چھوڑ کر ذرا مطمئن ہوا تھا ان کے دیئے ہوئے تعویز دے کر جب میں گھر کے قریب پہنچا تو مجھے عجیب و غریب سے چکر آنے لگے مگر میں چلتا رہا چلتے چلتے اپنے گھر کے بیرونی دروازے کے باہر پہنچ گیا دیکھا تو اندر سے بدبور بددستور آ رہی تھی میں نے وہ تعویز وہیں پر رکھے اور ان کے سکھے کاغزوں کو آگ لگا دی آگ لگنے کی دیر تھی کہ اندر ایک تیز تھار آندھی چلنے لگی ہر طرف ہوا ہی ہوا تھی میرے گھر کے سہن میں گھرد دھول اور مٹی اڑنے لگی تھی جبکہ ماریا کا نجانے کیا حال تھا کیونکہ اس کی چیخیں پورے گھر کے سہن میں گونج رہی تھی میں وہیں کھڑا آندھی اور طوفان کی آوازیں سنتا رہا مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا میں واپس مسجد پہنچا تو مولوی صاحب بہت خوش لگ رہے تھے بولے کہ تمہارا کام ہو گیا ہے اب تم اپنی بیٹی کو جہاں چاہو رکھ سکتے ہو وہ پلار تمہارے گھر سے جا چکی ہے اس کی امید بھی ٹوٹ چکی ہے ویسے بھی وہ چاند کی جادویں کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہاری بیٹی کو اپنی دنیا میں لے جا سکے مگر میں نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے تم فکر نہیں کرو اب وہ پلٹ کر کبھی تمہارے گھر نہیں آئے گی مولوی صاحب کی بات سن کر میرے دل کو کچھ اتمنان ہوا میں واپس اپنے گھر آ گیا میری بیٹی اب پہلے سے بہت بہتر تھی پھر مولوی صاحب کو میں نے درخواست دی کہ آپ کسی طرح میری شادی کسی نیک اور دیندار عورت سے کروا دیں تاکہ میں ایسے دھوکے سے دوبارہ باز رہوں مولوی صاحب نے کچھ ہی دنوں میں میری شادی ایک خوبصورت دیندار مدرسے کی لڑکی سے کر دی جس نے نہ صرف میری بچی کو نئی نئی دعائیں سکھائیں اسے قرآن کی تعلیم بھی دی اس کے ساتھ اچھے سے رہنے لگی میری بھی خدمت کر دی اس کے ہوتے گھر میں عجیب سا سکون رہتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایک چڑیل کی بجائے ایک نیک اور پرہیزکار عورت بیوی کی صورت میں دی اللہ میری بیوی کو لمبی عمر دے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے